آداب اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک میں فرہان اور آج میرے ساتھ ہیں ڈکٹر سید اسد ابباس جو کی لوگ کافی ان کو بلاتے ہیں ابباس ایم سی کے نام سے بہت فیمس ہے ابباس بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آئی ایم بی کے سٹوڈیو میں آنے کے لیے آپ سے پہلا سوال یہ ہے ان لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بسکلی کہاں سے ہیں میں بنگلور کا رہنے والا ہوں کرناٹک سے ہوں اور یہیں پہ میں پلا ہوا ہوں بڑا ہوا ہوں اور یہاں پہ میری سکولنگ بھی ہے میں کتیڈرل ہائی سکول ایک کرشن کونونٹ ہے وہاں سے ہوں وہاں کا سکول کپٹن ہیڈ بوئی رہا ہوں اور اس کے بعد میری کالج جو ہے جن یونیورسٹی سے ہوئی ہے جہاں پہ میں بیچلرز ان جرنلزم کیا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میرا بیک گراؤنڈ میڈیا کا رہا ہے کرائیس یونیورسٹی میں میں نے اپنا ماسٹرز ان میڈیا اور ماسٹ کمیونکیشن کیا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کائیسہ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے میری ڈاکٹر آف ایکسلنس حاصل ہوئی میڈیا سٹیڈیز میں پڑھائی ختم کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا پڑھائی کے بعد میں ایک انکر رہا ہوں اناؤنسر رہا ہوں میں نے ریڈیو پہ کافی کام کیا ٹیلیویشن میں کافی کام کیا انڈین پریمیر لیگ آئی پی ایل آر سی بی کے لیے ہوسٹ کر چکا ہوں میں تو لگاتا دس سال میں ایک انکر اور ہوسٹ کے حیثیت سے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں موٹیویشنل سپیکر رہا ہوں بلکہ ہوں اور میں یوت کو سپیشلی جو آج کا نوجوان ہے ان کو میں شائریوں کے طریقے سے اور میرے سپیچ کے طریقے سے میں ان کو موٹیویٹ کرنا بہت بہت پسند کرتا ہوں تو یہ بہت ہے کہ بہت سارے آپ سوشل ورک کرتے ہیں تو اس میں آپ کا کیا کام رہتا ہے جس ٹائپ سے مطلب لوگوں کو مدد کرتے ہیں پچھلے سال جو میں آرون کے جیوال جی جن کی پارٹی ہاں آدمی پارٹی انہوں نے میرا کام دیکھ کے بڑی پرشنسہ کی اور وہ چاہتے تھے کہ میں ایک یوت ریپریسنٹیشن لے کے کرناٹکہ اسیمبلی ایلیکشنز میں ایلیکشن لڑوں جو ایمیل ایلیکشنز تھا پچھلے سال جو بیٹی ایم لیاوٹ سے مجھے ٹکٹ دیا گیا تھا تو وہاں سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا یہ سپیشلی یوت کے لیے یوت کو جو آج کل موڈی جی تو کچھ نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا یوت کو جاوبز کے لیے انٹرنشپ کے لیے میڈیا ہاؤزز میں ٹیلیویشن سپیس میں یا پھر ریڈیو میں ہو یا پھر نیوز پیپرز میں ہو وہاں پہ ان کو جاوبز لگانا انٹرنشپ لگانا اس کے لیے کافی کام کیا ہے میں نے اس کے ساتھ ساتھ سکولیشپ کے لیے بچوں کے لیے یواؤں کے لیے سکولز اور کالجز میں ایڈمیشنز دلانے کے لیے فری آف کاسٹ اور ان کی فیز سے ریڈیوز کرنے میں ریڈکشن کرنے میں اس سلسلے میں میرا کافی سوشل وقت رہا ہے حالانکہ جاری ہے حالانکہ مجھے پریس نے اس سمیے کوشن کیا تھا اگر تمہیں الیکشن ہار جاؤ گے تو پھر بھی تم کیا یہ کرو گے میں نے وعدہ دیا تھا حارون جی توں میں اپنا کام کروں گا اور میں نے کام کیا ہوں تو یہ آپ اپنے شوق سے اور ہووی کے طور پر کرتے ہیں جی بلکل میرا شوق ہے میرا ہووی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بکس پڑھنے کا بہت شوق ہے ٹیلیویشن میڈیا ڈیبیٹس کرنے کا بہت شوق ہے آنگا آنگا آپ نے ڈیبیٹس کی بہت چرچیں ہیں تو یہ بتائی کہ اگر کوئی بھی ہوا اور کوئی آپ سے مدد لینا چاہے تو کومنٹ باکس میں اگر لکھتا ہے تو آپ اس کو ریپلائی دیں گے ضرور دیں گے ویور سے کہیں گے کہ اگر آپ کچھ کوششن ہے تو آپ کومنٹ باکس میں ان سے بات کر سکتے ہیں اچھا آپ کے بات آتا ہے پولٹیکل فیلڈ میں کیا رول ہے آپ کا پولٹیکل فیلڈ میں میں نے جیسے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا last year کا جو تھا میرا ایرون کے جیوال جی جو ڈلی کے مکہ منتری ہیں انہوں نے youth representation کے ناتے مجھے ٹکٹ دیا تھا چناؤں میں لڑنے کے لئے بہت زبردست experience رہا جو میں نے ground reality دیکھی آج کل کی اور جیسے کہ youth کے لئے especially ہمارا جو انڈیا کا youth ہے بہت زبردست ہے ان میں بہت جوش ہے جذبہ ہے اس کو آگے لے کے جانا ہوگا اور اس کے اگر میں مادیم بن سکوں تو ان کے education کے لئے jobs کے لئے میں ضرور کروں گا یہ سب کرتے کرتے آپ نے 200 award بھی لے لیا تو کیا ہے لگتا ہے کہ انڈیا کا سب سے زیادے award کا شریح آپ کو ملنے والا ہے تھوڑا بہت اوپر والے کا کرم ہے مہنت تو جاری ہے awards تو آتے رہیں گے چانکیا جو award تھا جو national award تھا وہ ایک career defining award رہا ہے میرے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو recently جو award ملا مجھے ایک سال کی کڑی مہنت لگی ہے ہر چینل پہ چھیکتے چھلاتے جیسے ڈیبیٹس میں میں پہنچا one of india's youngest political analyst of the year award ملا تو یہ بھی کافی اچھا رہا ہے تو آپ جتنا زیادہ چلائیں گے award اتنے زیادہ ملیں ٹھیک ہے تو آپ نے ویڈیو دیکھاتا ہو چلانے کے award کے اوپر یہ عرنب گوسوامی صاحب کے ساتھ آپ کے کچھ بات ہو رہی ہے اس کو دیکھئے لیڈ می ٹیچو لیڈ می ٹیچو لیڈ می ٹیچو لیڈ می ٹیچو تو یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھی لیا اب یہ بتائیے آپ نے ارنب کو کچھ اسکول کے بارے میں بتا رہے ہیں تو کیا معاملہ کیا تھا جی معاملہ بہت چھوٹا سا تھا کہ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی اگر آپ میڈیا کو غور سے دیکھیں گے تو کافی ساری میڈیا چانل ہیں جو گودیم میڈیا ہوگی ہیں وہ میڈیا نہیں موڈیا ہوگی ہیں موڈیا تو یہاں ان لوگ کا سٹینڈ ٹوٹلی رولنگ گورنمنٹ کی طرف رہتا ہے جیسے کہ بی جے پی ہو موڈی 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 بھکت بن کے بنے بیٹھے رہتے ہیں یہ لوگ تو میں نے ایکسپوز کر دیا آپ میری سکول کے بارے میں بول رہے ہیں آپ کی سکول کونسی ہے بی جے پی کی سکول ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا میں نے کیونکہ ہمیں وہ انوائٹ کرتے ہیں ڈیبیٹ پہ آنے کے لیے ہمیں کوئی ایسے گیر حاضری نہیں ہے تو ریلیشن خراب نہیں ہوا ریلیشن ابھی سچ سچ تو کڑوا ہوتا ہے ریلیشن جو بھی ہو اس کے اگلے دن پھر مجھے نیوتا ملا آئیے ڈیبیٹ کیجئے میں بس آپ کی ویوز کو اور سبھی کو یہ بتانا چاہوں گا اگر آپ ایک لیول تک پہنچ جاؤ گے جہاں پہ آپ کا نیت صحیح ہے آپ کا نظریہ صحیح ہے آپ کی ایڈیالوجی پخت ہے اچھی ہے تو کوئی آپ کو ہٹا نہیں سکتا کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے صحیح ہے تو یہ بتائیے کہ دوسرے جو صاحب ہیں وہ سمبت پاتر ہاں وہ کچھ ڈیوائیڈ اور مسلم اور ہندی کے بات کر رہے تھے تو یہ بھی کافی ہوت ڈسکشن تھا جو اس ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ کچھ ڈیبیٹ ہوا بعد میں آپ کو بتاتا ہوں میں ان فیکٹ وہ جو ڈیبیٹ کی جو کلپنگ آپ ابھی آپ کے شو پر دکھائیں گے اب ہوں پر تکلے اب ہوں پر تکلے who divides india سمبت پاترہ in his press conference divides india this dr. سمبت پاترہ is the reason for the communal forces to target and shred india into pieces I don't blame شجید عروض شجید عروض has written 17 books he has written bestselling books with hindu what does somebody like سمبت پاتر even understand they play the hindu game to get word Samit Patra is a master of Janta Parthi Janta Parthi and all he does is brings along all these kind of press conference which makes no sense people like Samit Patra shred us into pieces we don't need people like those who hurt us and divide my best friends are Hindus that is my India not the India which divides say Moolana ko gali do Moola jau namaz padne jau یہ سب Samit Patra جیسے لوگ کرتے ہیں سمجھو یہ Samit Patra جی ان کے بھکتوں کے BJP کے سنگھیوں کے RSS کے Vishwa Hindu Parishad Bajrang Dandal کے سمجھو ایک بہت ہی بڑے hero مانے گئے تھے یہ جو debate میں میں نے ان کو کری کوٹی صحیح اصلیت سنائی تھی اس کے بعد جو ان کا image تھا تہہس نہہس ہو گیا تھا اور لازم بھی بات ہے یہ لوگ جو اتنا جھوٹ فیلاتے ہیں اتنا لائز کو پیڈل کرتے ہیں ضرورت تھی ان کو کرنے کی اور یہ بہت زیادہ ہماری آواز دبانے کی کوشش کر سکتے ہیں ہمیں دبانے ہی سکتے بکوز they want to suppress the voice of descent جو ان کی نظریہ سے ساتھ نہیں چلتا ان کو دبانا چاہتے ہیں ہماری بلند آواز ہے ہم کیوں ایسے ڈیویٹ کے لئے آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہوگا پہلے سے جب وہ ٹاپک لے کہ آپ پہنچتے ہیں تو میں ایک دن کوشش کیا کہ بیٹھ کے دیکھوں تو میں پانچ منٹ سے زیادہ دیکھ نہیں پایا کیونکہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا آپ کیا بولتے ہیں دوسرے کیا چاہتے ہیں تو آپ اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں کہ ٹاپک کہیں چلا جاتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں میں اور دوسری بات یہ بھی بتائی آپ لوگ کیا ایچیف کرنا چاہتے ہیں دکھا کر میں آپ کو پہلی یہ بات بتا دیتا ہوں کہ آج کل میڈیا جو ہے نیوٹرل نہیں کہ ایک دو چار پانچ چینل ہیں یا نیوز پیپرز ہیں یا آن لائن میڈیا ہیں جو نیوٹرل ہیں جو سچائی کو پیش کرتے ہیں باقی کے پورے گوڈی میڈیا ہوگیا موڈیا ہوگیا جیسے میں نے کہا ایک ٹرانسورمیشن ہوگیا ہے تو ان کے نظرے سے جو بات کریں وہ وولیوم ہائی کر دیتے اگر آپ نہیں ہو تو وولیوم ڈاؤن سرپریس اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بات کا میں جو کوئی آتنکوادی قرار دیتا ہے یا کوئی کہتا تھا یہ تو چھوٹا جنہ ہے جہادی مولانا ہے ایسے بہت کچھ لیکن ہم نکار دیتے ہیں سب چیزوں کو زیادہ سیریسلی نہیں لیتے ہیں کیونکہ ڈیبیٹ ڈیولپمنٹ پہ نہیں ہو رہا ہے آج کل جو ڈیبیٹ ہو گددار ہو بلکل تم مسلمان ہو تم یہ کرتے ہو تم داڑی رکھتے ہو ایسی بینا اس کے کوئی ڈیویٹ ہے جو آج تک آپ نے کیا ایک ڈیویٹ کا نام بتائی میں آپ بتاتا ہوں تھوڑے چینل ہے جس انڈی ٹی وی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑے حد تک انڈی ہیڈ نیوز ایسے وڈوں کا استعمال نہ ہوا جی بلکل ہو رہے ہیں ڈیویٹ جن چینل میں نے نام لیا وہاں پہ ڈیویٹ ہو رہے ہیں ایکانومی پہ ڈیویٹ ہو رہا ہے یوت کے لیے ڈیویٹ ہو رہا ہے وومن ایمپورمن کے لیے باقی سارے 90% چینل سمجھو ہندو مسلم دنگا گنگا پاکستان آتھنگوات تو آپ جب ایسے ڈیویٹ میں جاتے ہیں تو یہ بتائی کتنے دنوں تک گلہ خراب رہتا ہے میں آپ کو ایک لازم بات بتاتا ہوں میں میرا گھر وکس سٹریپسلز گرم پانی کیلئے بینہ نگلتا ہی نہیں کیونکہ دن میں 8-8-10 ڈیویٹ ہوتی میں اتنا چلا ہوں یہ میرا آمز اور آمینیشن ہیں ان سب کے ساتھ تیاری کر کیونکہ ایسے ڈیویٹ میں بینہ چلا کام نہیں ہو سکتا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایک دو چینل ہیں ویسے آپ جانتے بھی ہو کون سے چینل ہیں یہاں پہ جو BJP کی طرف ہے نا اس کا وولیوم ہائی کیا جاتا ہے اور جو انٹی BJP ہو یا BJP کا kritik ہو جیسے میں ہوں وہاں پہ آواز دبا دیا جاتا ہے اور ہمارے میں اتنا جوش جذبہ ہے کہ ہم ہماری آواز جھوکنے نہیں دیں گے آپ ہمارا وولیوم جتنا بھی آپ کی کنٹرول سے کم کر لو ہم اتنی دبل ٹرپل تیزدار آواز کے ساتھ کریں آواز کے کمپٹیشن ہو جاتا ہے لیکن ان تک ہم اپنی بات نہیں چھوڑتے کیونکہ کیوں ان کو ایک فری وی دے دیں ہم بھی آئیں گے ہماری بات رکھیں گے کیونکہ انہیں ڈیموکرسی ہے اور voice of ڈیس ایسے ڈیویٹ میں جا ایسا نہیں لگتا ہے کہ ان کے ٹی آر پی میں آپ اپنا مدد کرتے ہیں کیونکہ فائدہ تو کچھ ہوتا نہیں میں یہ بات مانتا ہوں کہ جتنا بھی جو بھی کہیں ان چینلز کے بارے میں ان کا ٹی آر پی ہے اور زیادہ سمجھ رہی ہے بات جنتا بلکل سمجھ رہی ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ جنتا یہ چینلز کو دیکھ بھی رہی ہے سمجھ دس پندرہ بیس پرتیشت نہیں دیکھتا یہ چینلز کو لیکن ستر سے ایسی پرتیشت لوگ دیکھتے ہیں چینلز کو آپ جب کبھی ایسے ڈیویٹ میں جاتے ہیں تو ان لوگوں سے ملتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا off the record بات ہو کہ اس مدو کو چھوڑ کے ڈیولوپمنٹ پر بات کرے کبھی اپنے رائے مشورہ نہیں میں آپ کو اور ایک سنسنی خیس کھلا سا کرتا ہوں کافی ساری ڈیویٹ میں لوگ بین سیٹنگ کر لیتے ہیں بین سیٹنگ مانے آپ مجھے اٹیک مت کرو میں آپ کو اٹیک نہیں کروں گا یہ بہت زیادہ کانگریس اور بی جی پی میں بہت زیادہ چلتا ہے آپ اس مدو پر چھوڑ دو اس مدو دیولوپمنٹ کی فکر کوئی کچھ نہیں نیتا پروکتاؤں کے بیچ میں ہوتا ہے چینل کے دوارہ نے پروکتاؤں کے بیچ میں ایک پینل کی thinking بھی تو ایک طرف جھکی نظر آتی ہے بلکل ہے اگر آپ میرا ویڈیو چھکنے چھلاتے ہوئے اگر چینل کے ساتھ ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے لیکن ہم جو پینلسٹ ہیں کافی پینلسٹ ہیں جو بیجے پی کی کرٹیک ہے اور وہ کھلے طور پہ دنکے کی چھوڑ پہ چاہے وہ anchor ہو chief of bureau editor in chief ہو یا کوئی بڑا پروکتہ ہو بیجے پی کا سنا دیتے ہیں without any fear تو کیا لگتا ہے جس طرح سے ایک نومی کا برا حال ہے اور بھکتوں کو ایک الگ ٹائپ کا ڈوز دیا جا رہا ہے جنطا کو یہ کرنا چاہیے کہ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انڈیا ایک ڈیموکرسی ہے ڈیموکرسی کے ناتے جو بھی رس کے پروکتہ یا بیجے پی کے سپوکس پرسنس ہیں ان کی بات سنکے سمجھو ایک دو لوگ جو ہمیں مسلمانوں کو غلط تہرائیں گے یہ بات نہیں کہ یہ دو لوگ سارے ہندو کے لئے نہیں بول رہے ہیں اپنے لئے بول رہے ہیں ہمیں ان کے بات کو نہ کرنا چاہیے اور یہ ہمیشہ ماننا چاہیے کہ ہم ہندو مسلم ہم سب بھائی موڈی جی کو اور آمیش جی کو اور آرس اس کے مہن بھاگوات کو کونسی کتاب Constitution of India جو ہمارا ہندوستان کا ساو دان ہے تاکہ ان کو جانے کے کیول ہندو ہندی ہندو راشر سے وہ اس کو مانتے نہیں سیکیولر ہیں سیکیولر نا چی وہ اس کو مانتے نہیں ماننے ہندوستان ان کے ماننے نہیں ماننے سے کیا ہوگا لیکن Constitution تو ہندوستان مان مان چل رہی ہے مان مان ہاں کیول حد تک چل رہی ہے جیسے CBI EDIT سب Caged Parrots ہو گئے ہیں دکی سے کمار کے ارس کے اوپر اپنے بہت صحیح پوچھا ہے آج بجے پی جو گورمنٹ ہے CBI Central Bureau of Investigation Income Tax Enforcement Directorate کو کیج پیرٹ کی طرح کی کیج کو اوپن کرو جاؤ پیرٹ اپنا کام کرو آو ابھی سنوائی آئے گی سپریم کورٹ میں ان کے بیل کے لیے ابھی پی چی دمبرم صاحب کے ساتھ دی کے شکمار کے ساتھ یہی کیا ہیں تو کیا لگتا ان کو بیل اسی وقت ملے گا جب کچھ سیٹنگ ہو جائے گی میں آپ کو اور ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہ جو نیتا لوگ ہیں بہت 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 شاتر لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ کیسے یوز کریں اگر کانگریس کے نیتا بی جی پی کے نیتا کی سیٹنگ ہو گئی تو بیل آ جائے گی کیوں نہیں آئے گی اگر سیٹنگ نہیں ہو سکی اگر وہ اپنے سدانتوں پہ اڑے رہے تو نہیں ہو سکتا سیٹنگ ہو گئی تو بیل بلکل تو جنتا بے کب بنی جنتا کے ہاتھ میں سب سے بڑا پاور ہے ووٹ کا پاور ہے آپ پیسے سے ووٹ نہیں لیجی آپ صحیح آدمی کو ووٹ کیجئے چاہے وہ ہارو یا جیتو بات یہ ہے کہ آپ صحیح آدمی سیٹنگ اگر ہو گئی تو دونوں میں سے ایک ہی ٹائپ کے چٹے بٹے تو جنتا کرے کس کو ووٹ دے ان دونوں کو ووٹ مات دو نوٹا کو دو کیا فائدہ نوٹا سمجھو دو چار خطرے آگ بجانے گیا تھا تو سارے جانوہ سب ہی ہس رہتے اس پہ یہ کر کے فائدہ کیا ہوگا تو پرندہ کہتا ہے کہ جب اتحاص لکھا جائے گا تو میرا نام آگ بجانے میں بجانے والوں میں لکھا جائے گا نہ کہ آگ لگانے میں یا تماشا دیکھنے والوں چاہیے تو فائنل گول کیا ہے اور آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے پھر اگر آپ جو چڑیا کی کہانی سنا ہے تو اگر آپ اپنے آپ کو چڑیا کے جگہ رکھتے ہیں تو کس پارٹی کے پانی آپ ڈالیں گے حالانکہ میں نے چڑی سی سٹوری بتائی تھی مجھے آج کے الیکشنز میں منی پاور مزیل پاور میڈیا پاور کی بہت ضرورت ہے میں یہ مانتا ہوں کہ جب تک ہمارا دیش یہ چیزوں سے مقت نہیں ہوتا بہت بہت مشکل ہے کہ ایک صاف سفید آدمی آکے لڑ سکیں ابھی آپ نے مجھے پارٹی کی بات کہی جو میں آپ کو ضرور نیکسٹ اپیسوڈ میں بتانا چاہوں گا کیونکہ میری بات چی چل رہی ہے تو میں ضرور آپ کے مادیم سے کھلاسہ کروں گا لیکن ایک چیز پہ میں اڑ کر ایک چھوٹا سا یو آلیڈر ہوتے ہوئے کام کرنا چاہوں گا ہندو بھائیوں سے مجھے بلکل بلکل اور اس میں ہرچ کیا ہے میں ایک بات کو مانتا ہوں نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے جو کرتا برائی وہ انسان برا ہے تو ایسی بات ہے تو آپ بہت جلدی کھلاسہ کریں گے نئی پارٹی کے بلکل کھلاسہ کریں گے لیکن آپ کی کھلاسہ اس بائی جنہوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں جی 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 آپ نے کہا کی سمجھوتا ہو گیا تو بیل ملے گا سمجھوتا نہیں ملا تو الیکشن کے باد میل ملے گا بلکل تو اب بھائی یہ بتائیے کی جاتے جاتے جی آپ کا فائنل آوارڈ لینے کتنے آوارڈ پرسن از اینکر از ایک کامپیا از اینگ لیڈر میرا اگر الٹیمیٹ ٹارگیٹ آپ پوچھو تو پدمشری ہے انشاءاللہ اگر کیونکہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے کیوں نہیں ای ای ہونیس بلیف کہ اپنا جو سکائی اس نوٹ دلیمیٹ سکائی میں اور جتنی میری لائف ہے اس میں میں پدمشری حاصل کرنا چاہوں گا انشاءاللہ تو اچھا ہے آپ کوشش کرتے رہیے اور آپ سے دو چیز پتا چلے کتنے اور آورڈ ملے اور دوسری بات یہ بھی پتا چلے کس پارٹی کو آپ سپورٹ کریں جی تو آپ کا بہت شکریہ آنے کے لیے اور دیں گے آپ کو تینک یو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا بک